بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آف ٹین کلاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جو سابقا لیکچرز ہیں وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ہمارا چپٹر ہے اس کے ہی چل رہے تھے جس میں ہم نے پہلے بات خارجہ پالیسی کی مقاصد اس کے بعد ہم نے پاک چین تعلقات کیونکہ ہم سائیوں کے ساتھ بھی بات چیزت ہو رہی ہے اور تذکرین نہیں کی ہو رہے ہیں تو پاک چین تعلقات اس کے بعد پاک بھارت تعلقات پاک ایران تعلقات بھی ہم کر چکے ہیں اور اب ہم بڑھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جانب پاک افغانستان تعلقات یہ ہے آج کا ہمارا موضوع اب دیکھا جائے تو ہم نے باقی سارے ممالک کی بات تو کر لی چین کے ساتھ ہم نے وہ بات کی کہ چین آزاد ہوا اور پاکستان کی تعلقات چمن پچپن میں شروع ہوئے اور چمن پچپن میں شروع ہوئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بہارت کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں چین اس میں بھرپور تعاون کرتا ہے لڈاک کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں پاکستان چین کی ہر لحاظ سے سفارتی اور سیاسی جو بھی بدد ہو سکتی وہ کی پھر ایٹمی سمجھوتا جو تھا وہ انیس سو چھاسی ہوا کہ بیرہ ہند کو ایٹم سے پاک رکھنا ہے اور چین نے تعاون کیا پاکستان سے اب دفاعی لحاظ سے دیکھا جائے تو چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا پاکستان میں جو بڑے منسوب جنگ ہم کہتے ہیں کہ وارڈینس فیکٹری کامرہ کمپلیکس اور ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس خیبر پکتونخوا چین نے اس میں بھرپور تعاون کیا خیبر پکتونخوا میں جو یہ کمپلیکس ہے دو سے ترتل ملین روپے اس میں چین نے دیا کامرہ کمپلیکس وارڈینس فیکٹری یعنی کہ جہاں پہ اصلہ تیار ہو رہے یہ سب چین کی وجہ سے اور اب اگر آپ سی پیک کا منصوبہ دیکھیں تو یہ خود ایک جیتی جاگتی مثال ہے پاکستان اور چین کی دوستی کی پھر ہم بڑے بھارت کی تعلقات وہ اچھی نہیں تھے مسئلہ کشمیر وجہ تنازہ تھا اور وہ چلتا آ رہا پھر اس کے بعد پانی کے تنازہ حل ہوا سنتاس موائدہ کی تحت اکتر کی جنگ کے پاس شملہ موائدہ ہوا جس میں تحت کیا گیا کہ آئندہ مذاکرات کے سری معاملات تحت کہ جنگ و جدل سے پریس کیا جائے سارک کا قیام ہوتا ہے دونوں ممالکوں قریب لانے کی کوشش کی جاتی ہیں انہیں سی اٹھاسی میں وہاں کے وزیراعظم یہاں پر آتے ہیں سارک کے اجلاس میں اور کہا جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو رہی مراکش جو ہے نا ایٹمی اس کی پر حملہ نہیں کیا جائے گا انہیں سنوے میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں پھر بگاڑ آ جاتا ہے صرف مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کیونکہ وہی وجہ تنازہ چلا رہا تھا اگرہ کانفرنس ہوتی ہے وہ تین ڈیوز آ کانفرنس بغیر کسی نتیجے کی ختم ہو جاتی ہے دوہ دار چار میں ان دونوں ملکوں کے جو لیڈران ہیں ان کو دوبارہ سے ملنے کا موقع ملتا ہے وہاں کے وجہ رہے ہیں ہم یہاں کا صدر اور کچھ معایدات کو دسخط ہوتے ہیں پھر اقویٰ متحدہ کا جو اجلاس ہوتا ہے وہاں پر ان کو ملنے کا موقع ملتا ہے لیکن حالات ابھی بھی گمبیر ہیں یہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں ایک ایٹمی چنگ کے دھیانے پر پہنچ کے واپس جا چکے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات ہیں تاریخی ثقافتی اسلامی ملک ہے اس کے ساتھ تعلقات ہیں ماذا اور ایران نے امیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا بارکزار جنگیوں مسئلہ کشمیر اور بارک ایران نے امیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ری سی ڈی اور ری سی او حقام ترکی پاکستان اور ایران کے جو جو تھے صدور انہوں نے مل کر اس کا قیام کیا ایران اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں پاکستان اور اغوانستان کے تعلقات اس کی پہلی ایڈنگ ہے پڑوسی اسلامی ملک اغوانستان پاکستان کے مغرب میں واقع ہے اور یہ پڑوسی اسلامی ملک ہے پاکستان کے اس ملک کے ساتھ مذہبی تاریخی ثقافتی اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جیوگرافیائی ہر لحاظ سے یہاں پر جو ہیں وہ تعلقات ہیں یہاں کے رشتہ داری ہیں لوگوں کی پاکستان میں کیونکہ وہ ملک ہمارے ساتھ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ایڈنگ جو اس کی بنتی ہے وہ ہے سفارتی تعلقات کی ٹھیک ہے پڑوسی اسلامی ملک ہے پاکستان کے مغرب میں واقع ہے پاکستان کے اس کے ساتھ تاریخی مذہبی لسانی جو گرافیائی ہر قسم کے تعلقات اس ملک کے ساتھ بابستہ ہیں سفارتی تعلقات میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا آغاز کچھ اچھا نہیں ہوا افغانستان نے پاکستان کو دیر سے منظور کیا اور اپریل انیس سو اٹھالیس میں پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے سنٹالیس میں پاکستان بن چکا تھا اپریل انیس سو اٹھاسی میں پاکستان کے ساتھ اس نے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے اس کے بعد تمہارے پاس ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے دیورینڈ لائن کونسی؟ آ جاتی ہے دیورینڈ لائن یہ پاکستان اور افغانستان پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کو کہتے ہیں دیورینڈ لائن یہ سرحد پاکستان کے بننے کے بعد قائم نہیں ہوئی یہ سرحد اٹھارہ سو تیرانوے میں قائم ہے کہ برسغیر سے افغانستان کو علاق کیا گیا یعنی کہ جو حصہ برسغیر باقی بچہ افغانستان اس میں شامل نہیں تھا یہ کیسے ہوا اٹھارہ سو تیرانوے میں صرف ڈیٹ لکھ رہا ہوں بچے اکثر مکسٹریک کرتے ہیں انیس سو تیرانوے میں لگ جاتا ہے اٹھارہ سو تیرانوے میں جو ہمارے سیکرٹری وزیر خارجہ اس وقت کے تھے سرڈیرینڈ انہوں نے وہاں جو افغانستان کا ان کا بادشاہ تھا امیر عبدالرحمان اس کے ساتھ مذاکرات کیا اور ایک معایدہ تیر پایا معایدہ کی روح سے افغانستان نے جو اس سراد ہے اس کو بین الاقوامی سراد تسلیم کر دیا اور پھر اسی یعنی جنہوں نے مذاکرات کی تو ان کے نام پر اس کو دیورنڈ لائن کہا جاتا ہے تئیس سو قریب جو بائیس سو سمتنگ بائیس سو پچاس کہیں پہ لکھے بائیس سو تریپن کلومیٹر کی یہ طویل سراد ہے جو اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی واقع ہے اور پہلے برے سگیر اور افغانستان کے درمیان واقع ہے تو یہ دیورنڈ لائن جو ہے یہ تنازہ اٹھارہ سو ترانوے میں یہ اس نے افغانستان نے اس کو بین الاقوامی سراد جو ہے وہ مان لیا تھا یہ ایک معایدہ لکھا گیا تھا سر دیورنڈ نے معایدہ لکھایا تھا انہوں نے مذاکرات کی تھی انہی کے نام پر اس کو دیورنڈ لائن کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہیڈنگ آ جاتی ہے تجارت کی سہولیات اب یاد رہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارڈرز ہر طرف سے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں لیکن اس کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے سمندر نہ ہونے کی وجہ سے وہ تجارت دوسرے ملکوں کے ساتھ نہیں کر سکتا اس کو دوسرے ملکوں کے ساتھ سہارا لیلہ پڑھتا ہے سمندری پانیوں کو استعمال کرنے چاہے وہ ایران ہو جائے چاہے وہ پاکستان ہو جائے اب یہاں پر تجارت کے حوالے سے دیگر ملکوں سے جو افغانستان تجارت کر سکتا تھا اس کو شدید مشکلات کا سامنا تھا تو پاکستان نے کراچی کی بندرگاہ اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا کہ وہ سامان لے کے جانا چاہے یا مانگوانا چاہے پاکستان نے اپنی کراچی کی جو بندرگاہ ہے اس مقصد کے لیے اغوانستان کو استعمال کرنے کی اجازت دی یعنی کہ یہ ایک پڑوسی اسلامی ملک ہونے کے ناتے پاکستان نے اغوانستان کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے ملک کے تھوڑا بہت تجارت کے حوالے سے اس سے کام کرنے کے لیے کہ وہ دوسری منطقوں سے جو تجارت کرنا چاہتا ہے پاکستان نے کراچی کی بندرگاہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی یہ پاکستان کی ایک یعنی کہ آپ سمجھنے دوستانہ رویہ اور برادرانہ تعلقات کی وجہ سے پاکستان نے ان کو یہ اجازت دی اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے اور ہیڈنگ آ جاتی ہے جی فوجی انقلاب فوجی انقلاب اپریل انیس سو اٹھتر اپریل انیس سو اٹھتر میں اغانستان میں آ جاتا ہے فوجی انقلاب اور دسمبر نائٹین سیونٹی نائن میں کیا ہوتا ہے کہ روسی فوجوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اغانستان میں داخلوں مطلب کیا تھا کہ روسی افواج کو وہاں پر جو فوجی انقلاب لائے گیا تھا وہ جو حکومت تھی وہ جو بغاوتیں اغانستان کے اندر اٹھ رہی تھی اس کو کچلنے کے لیے روسی فوج کا استعمال کیا گیا پاکستان نے اس رویے کو انتہائی برے جانا کہ کیوں روس کو ادھر گسنے کی اجازت دی گئی کیونکہ روس کے مقاصد یہاں تک نہیں تھے روس کے مقاصد گرم پانیوں تک آنے کے تھے جیسے ہم نے پیچھے پاک ایران تعلقات میں کھانا کہ سوویت سے خطرہ تھا کہ ان کے ملکوں کو پاکستان ایران ایراک برطانی اور ترکی کو تو انہوں نے ایک اتعاد بنایا ہے اس کو پہلے معاہدہ بغداد کا نام دیا گیا اس کے بعد جب ایراک انقلاب کے نتیجے وہاں سے نکل گیا اس معاہدے سے تو اس کو سنٹو کا نام دیا گیا سنٹرل ٹریٹی کا نام دیا گیا تو وہ بغتان پہنچا تھا کہ اب وہ اپنے عزائم کو بڑے آسانی سے مکمل کر سکتا تھا کہ اغوانستان میں بنی ہوئی اس جو حکومت ہے اس نے خود جو رقصی فوج ہے اس کو یہاں کی بغاوت کو چلنے کے لیے دعوت دی پاکستان اس موقع پر خاموش نہیں رہ سکتا تھا وہاں پر جو بغاوت کو چلنے کے لیے وہاں پر بے تہاشا لوگ جو تھے انہوں نے ہجرت کی اور وہ پاکستان کی طرف آگئے تیس لاکھ سے زائد مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آئے پاکستان نے خیر سے زیغالی اور اسلامی جذبے کی طرف ان کو یہاں پر رہائش اور دیگر ان کے رہنے کی اجازت بھی دی تاکہ وہ مستحقم ہو سکیں اس بورے وقت میں پاکستان نے ان مہاجرین کا ساتھ دیا ہے ان سے دامن نہیں چھوڑایا اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ہیڈنگ آ رہے ہیں اور وہ ہے ورڈ ورڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ دوزار ایک میں جس کو کہتا ہے سبتمبر نائن الیون کو ایک بڑا واقعہ امریکہ کے شہرلو یارٹ میں جانے کے پیش ہے وہ ٹوین ٹاورز جن کو کہتے ہیں ورڈ ٹریڈ سینٹر اس میں تیارے جو ہیں وہ ٹکرائے گئے ہیں دہشتگردی کا یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اس کی ذمہ داری تالبان پر ڈالی گئی اور تالبان پر ذمہ داری کے بعد امریکہ نے اغوانستان پر حملہ کر دیا حملے کے بعد تیا ہوئے امریکہ نے اس علاقے کو فتح کی اور تالبان کی حکومت کو یہاں سے وہ تو ختم ہو گئی نئی حکومت کے ساتھ پاکستان نے تعامل کیا اور ہر قسم کے یعنی مالی اور دیگر جیسے بھی امداد چاہیتی اور یہاں پر جو اسٹرکچر ختم ہو چکے تھے ان کو بحالی کے لیے اور ملک کو دوبارہ سے اپنے قدموں پر کھڑے کرنے کے لیے پاکستان نے اغوانستان کا بھرپور ساتھ جاری رکھا اور آج بھی یہ ساتھ جاریوں ساری ہے یہ ایک مختصر سے ہمارا یہ ٹاپک تھا جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا تو ختم ہے اس کو ہم دوبارہ سے ایک چھوٹا سا جائزہ لے عالیہ صورتحال میں اگر آپ اس کی ایک ہیڈنگ بنانے سے موجودہ صورتحال تو وہ یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ لکھ سکتا ہے کہ اغوانستان میں امریکی فوج اب بھی یعنی کہ وہاں پر ہے لیکن وہ انخلاق کی کوشش کر رہی ہیں اب امریکہ کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کی تعاون کے بغیر امریکہ اس جنگ میں نہیں جیت سکتا تھا دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان نے بے تاشف قربانیاں دی اغوانستان میں دہشتگردی کو کہہ کہ جو وہاں پر قدم اٹھائے گئے آج انہی طالبان کے ساتھ امریکی حکومت مذاکرات کر رہی ہے پاکستان کو یہ نقصان ہوا کہ یہ نسلوں کی دشونی بن گئی جو کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو خود بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا آج اغوانستان کے ساتھ پاکستان کے رشتے وہ مضبوطی نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھے اب بھی پاکستان کے حالیہ دنوں میں جو دہشتگردیوں کے واقعات ہوتے ہیں خاص طور پر مرگری سرات کی وجہ سے تو اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ لنکس ہیں وہ کس میں جا کے ملتے ہیں اغوانستان میں اور کئی دفعہ یہ بیان جاری کیا جا سکا ہے کہ اغوانستان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشتگردی ہو رہی ہے اگر اس کو وسیع تر حوالے سے دیکھا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں مفاد جہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ کردار مانا جا چکا ہے کہ اغوانستان میں امن پاکستان کی وجہ سے ہوگا اور یہ بین الاقوامی سطح پر بعد تسلیم کی گیا خود امریکہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اغوانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کی ہی وجہ سے ممکن ہے تو امریکہ کی اس بات کی وجہ سے ہندوستان کیسے چاہ سکتا ہے سارا کریڈر پاکستان بارول اغوانستان کی سرزمین میں اپنے ہتکنڈوں سے باز نہیں آتا اور اس طرح اسے پاکستان میں دہشتگردی کروانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ ایک دشمن ہے اور کوئی بھی کوشش وہ ضائع نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو سکے وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے غیر مستحقم رکھا جائے جہاں پر ایک سرات کی اوپر پاکستان کو مشکلات ہی جو ہم مشرقی سرات کہتا ہے جو بارت کے ساتھ تھی وہیں پر وہ کوشش کرتا ہے کہ مغربی طرف سے بھی پاکستان کی اوپر دباؤں کو بڑھایا جائے تو اغوانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ ٹاپک ہمارے یہاں پر اینڈ ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے ویو کریں تو پڑھوسی اسلامی ملک ہے پاکستان کا اغوانستان پاکستان کے مغرب میں واقعہ تاریخی مذہبی ثقافتی اور جیگرافیائی لسانی تعلقات جو ہیں وہ نسلی تعلقات ان کے ساتھ ہمارے وابستہ اغوانستان کے ساتھ کیونکہ پڑھوسی ملک جو ہے اسلامی سفارتی تعلقات کا آغاز 1847 میں کیا تاخیر سے کیا اور یہ کوئی اچھا آغاز نہیں تھا یہ آغاز میں ہی پاکستان اغوانستان جو ہے اس نے کوئی دل سے تسلیم نہیں کر رہا تھا آغاز اچھا نہیں تھا دیر سے تسلیم کیا اور 1948 میں سفارتی تعلقات کا آغاز ہوتا ہے پاکستان اور اغوانستان کی سرعت کو ڈیورین لائن کہتا ہے تو یہ ڈیورین لائن کیوں کہتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سر ڈیورین جو کہ سیکرٹری وزارت خارجہ ہنتے انہوں نے باچہ امیر عبدالرمان کے ساتھ مذاقرات کی ہے اور ایک معاہدہ لے کہا جس کی تحت جو ہے بین القوامی سرعت مان لیا گیا اس کو ڈیورین لائن ان کی نام کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے باچہ سو پچاس سے تریپن کلومیٹر کی یہ طویل سرعت ہے تجارت کی صدیات یہ ہے کہ اغوانستان کی پاس اپنا کوئی سمندر نہیں ہے وہ دیگر ملکوں کی مجبور تھا کہ دیگر ملکوں کا سہارہ لیا جائے پاکستان نے اس کو آزاد ایک تجارت کا موقع دیا کہ کراچی کی بندرگاہ کو وہ تجارت کی غر سے استعمال کر سکتا ہے چیزیں لانے کے لیے اور لے جانے کے لیے یہ پاکستان کا بہت بڑا اس کی پر احسان فوجی انقلاب جب آتا ہے اپریال 1978 میں اغوانستان دسمبر 1989 میں روسی فوج اغوانستان میں داخل ہوتی ہیں اور یہ داخل کروائی جاتی ہے فوجی انقلاب اس کو کٹ کر یعنی کہ بغاوت کو کچلنے کے لیے روسی افواج کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کا اس رویے دیکھ کر اغوانی جو فوجی انقلاب تھا شدید یعنی کہ تنقید بھی کی اور برا منایا کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی عزائم روس کے یہاں تک نہیں رہیں گے وہ آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وائلٹریٹ سینٹر کا واقع ہوتا ہے اور اغوانستان پر حملہ ہو جاتا ہے طالبان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان نئی حکومت کے ساتھ تعاون کرتا ہے تاکہ اغوانستان میں ہر چیز کی بہالی کے لئے پاکستان جو ہے وہ اغوانستان کی حکومت کے ساتھ ہر قسم کی امداد دیتا ہے ہر قسم کا تعاون کرتا ہے اور فوجی انقلاب میں وہ بات رہے گی کہ وہاں پر جو ماجرین ہے وہ پاکستان کی طرف ہے پاکستان نے خیر سگالی اور اسلامی جذبے کے دائد ان کو پاکستان کی سرزمین دی یہاں پر آپ کا یہ ٹاپک ختمتہ موجودہ صورتحال میں آپ تین چار لائنیں جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو حالیت دینا کہ کیسے اغوانستان ابھی پاکستان کی ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں لیکن امریکہ دیکھ رہا ہے کہ اغوانستان کا امن پاکستان کی وجہ سے ہو سکتا ہے انڈیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ اغوانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے حالیت دنوں میں اور دیگر پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ دہشتگردی کے واقعات جو ہماری مغربی حصوں میں ہوتے ہیں وہ نتیجہ ہے انڈیا کے اغوانستان میں جو اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئی ہیں کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے اور پاکستان بھی اغوانستان کے لیے کہہ چکے ہے کہ اغوانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پیچھے کچھ ایسے واقعات ہیں جس میں پاکستان کے جو کونسلیٹ تھا اس پر حملہ کیا گیا سفارت خاروں کو دھمکایا گیا ان پر تشدد تک کیا گیا اور یہ رویہ کوئی اچھا رویہ نہیں تھا یہیں پر ہمارے یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ